موسیقی 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 تھا کہ ٹاسک ٹائم بھی یہی بات ہوئی تھی کہ رہیل بھائی نے چیز کرنا ہے ہمیں بھی کنفرم تھا کہ وہ چیز پہ جاتے ہیں اور ہم لوگوں کی اپنی سٹینٹ ہی ہم نے کہا جی ہم اپنی سٹینٹ پہ جائیں گے اسی طرح ماشاءاللہ جس طرح لڑکوں ان دونوں نے خاص کر کے پرفارم کر دیا ہے حالانکہ تھرو اوٹ دا ٹورنومیٹرہ حسین اور موسن نے ہمارے لیے بہت اچھی پرفارمز دی ہیں بہت زیادہ رنس کی ہیں انہوں نے تو اتنا میڈل آڈر اور لور آڈر ٹیسٹ نہیں ہوا تھا تو آج لور آڈر کی تو خیر باری نہیں آئی لیکن یہ تھا کہ دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کھیل بہت اچھا کھیلے ہیں دونوں اب اتنے رنز ہیں کہ ہم لوگ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں میس کے کل آپ نے دیکھا تھا میچ ایک سو پنچالیس پہ بھی ہو گیا لیکن سٹیل مطلب وہ بہت اچھی سائیڈ ہے بڑے اچھی بیٹنگ سائیڈ ہے بلکل ہمیں مطلب ہے اگر میچ جیتنا ہے تو سٹیل جس طرح ہم نے کل ایک سو پنچالیس بچانے کے لیے جان ماری ہے اسی طرح کا ایک سو پچاسی بچانے کے لیے بھی ہمیں اتنی افرٹ کرنی چاہیے اتنی افرٹ کرنی پڑے گی ایکسپیرینس بولر ہے ہمارے پاس فیلنگ بڑی کاؤنٹ ہوگی تھوڑا سا ہارڈ کنڈیشن ہے آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کا ٹونٹی کرکٹ کی وجہ سے زیادہ یہ ہے کہ فیٹنس لیول وہ نہیں رہے تو اب دیکھیں آپ کے سامنے ہمارے آسف تھا مطلب ایج بھی فیکٹر کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن چھوٹا فارمٹ کھیل 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 کے بڑی کرکٹ ہو نہیں رہی چھوٹے فارمٹ کھیلنے کی وجہ سے فیٹنس لیول بہت مسئلہ کرتا ہے تو یہ ہے کہ اب ہم لوگوں نے کنٹین کرنا ہے انشاءاللہ اپنی تو بیسٹ ایفٹ ہے اور امید بھی بہت ہے انشاءاللہ ہمارے پاس چار لیفٹ آم ہیں میڈیوم پیسر بھی دو ہیں دو آف سپینر بھی ہیں تو انشاءاللہ ہوفیلی کہ اچھا کریں گے تھوڑی سی ٹینشن چال رہی تھی ڈگاؤٹ میں جب دو بیٹسمن جلدی آؤٹ ہو گئے اور نیچرل تھا یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے سیٹ بیٹسمن موسین اور حسین جو ہیں وہ پورے ٹورنمنٹ میں میچ کھیلتے آئے ہیں لیکن اس وقت کیا میسیج تھا دونوں بیٹسمنوں کو جو نئے ہیدر اور آصف آئیتے گراؤن پہ کہ کھل کے کھیلنا ہے کس طرح سے کرنا ہے پاور پلے بھی اتنا اچھا نہیں لگا لیکن میرا خیال سے کریڈر دینا ہوگا دونوں کو جس طرح سے انہوں نے کیری کیے جی بالکل ایسے ہی ہے دیفینیٹلی یہ تو نہیں تھا کیونکہ دیکھیں ہمارے وہ جس طرح بات ہوئی ہے کہ یہ دونوں ریگولار اس پورے ٹورنمنٹ میں نا ان دونوں نے بہت فرس نائم اس کا حسین کا کہ اس نے پچاسے کام رنس کی ہیں تو جب آپ کے اپنرز رنس کر رہے ہو تو پھر وہ ٹیمپو اور وہ بنا ہوئے تھا وہ آج ایک دم ہی دونوں بالکل آج ایک دم ہی دونوں آؤٹ ہوئے تو تھوڑی سی ٹنشنٹ ہوئی لیکن جس طرح آگے اس وقت حیدر عباس نے لیا مدل اپنے سروے لیا مدل آخری آور اس نے سرکل کا جو سولہ اٹھارہ رنس کا لگا دیا وہ چھے میں اٹھاون ہو گیا ہمارا سرکل بھی اس نے ریکاور کر دیا پھر ساتھ ساتھ پڑھنے جب آسف ایکسپینس کی کمپینر ہے ٹائم لیا اس نے اور اس کا ایڈوانٹیج ہوا کہ ایڈ ہم نے ایک اچھا ٹوٹل سجا دیا ہے جی بلال بھائی بہت شکریہ گوڑ لک آپ کے لیے اور ہوپ کہ آپ یہ ٹورنمنٹ یہ آج کا میج ون کریں اور ٹورنمنٹ کے چیمپین بنیں سو گوڑ لک بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ویٹرن کے کپتان اور ہر ٹرنمنٹ کے فائنل میں پہنچنے والے جیتنے والے موسٹ موسٹلی جو ہے آنڈا ویننگ سائیڈ رہے ہیں ابھی اوپن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں بڑا ٹارگٹ ہے ان کے سامنے ایک سو چیاسی رنز کا راہیل تھوڑا سا ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوگی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوگی اور میرے خیال سے یہ تیس رنز ہو ہی ہے جو مس فیلڈ کی وجہ سے ہوئے مس فیلڈ تو نہیں کیش ڈروپس پہ جو گئے کیش ڈروپس پہ ہوئے ہیں دو تین باؤنریز مس فیلڈ پہ بھی ہوئی دونوں اچھے پلیئر سے دونوں کو دو دو چانس مل گئے آبیسلی فلیٹ ویکٹ ہے اور جب چانس مل گیا تو پھر ٹونٹی ہے اور پھر وہ سیٹ ہو گئے تھے اور کچھ لگ رہا تھا کے دن ہمارا نہیں ہے جس طرح ہمارے جو مین بولرز ہیں جس طرح انہوں نے بولنگ کیا جیپ سی بولنگ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے چھالیس رنز مویز دے گیا جی بلکل ٹھیک ہے پارٹ آف گیم اب دیکھتے ہیں بیٹنگ میں ہم ہنہنڈ پرسن دینے کوشش کریں گے اب میچ ٹاف نظر آ رہا ہے لیکن میرے خیال سے آپ کو ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی ٹیم چیزنگ کے لیے بہت فہمیز ہے کہ آپ چیز کر جاتے ہیں ٹو انڈڈ کے آس پاس کا سکور ہو چیز کر جاتے ہیں تو میرے خیال سے ڈپینڈ کرے گا آپ فرس ٹکس آورز پہ نہیں ہم لوگ اس پر فوکس نہیں کرتے کہ پہلے ہی چھے آور لگانے کوشش ہی کرنے کی نورمال بیٹنگ کریں اگر تو چھے آور میں کوئی وکٹ شکٹ نہیں گرتی ہو اور پینتیس چالیس رن بھی ہوتے ہیں تو پیچھے مارے پاس جسرا کی بیٹنگ لائن اپ ہے جو بلکل جو ہر قسم کے بولر کو مطلب ہے ہیڈ آن لے سکتی ہے تو آپ سیمٹی کل کے اپنر کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ آئی نہیں ہیں ہوسین جائیں گے کیونکہ جیسے کہ ان کے پاس لیفٹ ٹام سپینڈز آتے ہیں اور ہوسین لیفٹ ہینڈ بیٹسمن ہے اور وہ لیفٹ سپینڈز ہیں ان کے فیورٹس ہیں جو بھی بولر ہو آپ دیکھتے ہیں آج کے دن وہ کیسا کھیلتے ہیں تو بس یہ ایک چینج ہوگا باقی اس کے بعد سیم بیٹنگ لائن اپ کے ساتھ دو وکٹیں آپ نے لے لی تھی شروع میں پاور پلے میں سکور بھی ان کا کم تھا تو مجھے تھوڑا سا نیگلیجنس نظر آیا وہاں پہ پھر آپ نے اپنے مین بولرز کے تین تین اوورز بھی کروا دیئے کیا آپ کے ذہن میں چل رہا تھا اس وقت تین تین اوورز میں نے کروائیں کہ بولر ٹھیک بول کر رہے تھے میرے پاس جس طرح کہ سپینڈ میری پاس سٹرنکھ ہے بارت انفورچنٹلی آس پینڈرز وہ پرفارمنس نہیں دے سکتے ہر دن تو مطلب آپ کا سنڈے نہیں ہوتا آپ اچھا کھیلیا ہمارے بولرز کیچ نہیں کر سکے اور فیلڈنگ نے سپورٹ نہیں کیا اینیوے تینکیو رہیل بھئی گوڈ لک آپ اوپن بھی کرنے جا رہے ہیں سو گوڈ لکٹی یو تینکیو گائز رہیل ہمارے ساتھ تھے اور دیکھنا ہوگا کہ فائنل میں 186 رنز کا ٹارگٹ کس طرح سے چیز کرتے ہیں یقیناً آج یہ جو ٹیم میچ جیتے گی وہ چیمپئن بننے کا عزاز حاصل کر لے گی سو سٹے ٹیون کہ ایم پیر کو بیج دے میں نے کھانے پیدا ہاں نہیں تو خود آجیں کوتنا نہیں موسیقی 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 موسیقی